یہ میرے نبی کی زندگی ہے تمہاری بیوی تمہارے لئے ہے تمہاری بیوی پر حق ہے اللہ کی قسم تمہاری ماں کا تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے تمہارے باپ کا تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے تمہاری بہن کا تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے جسی ساس کا بہو ساس دنو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا سورے دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا نینان دا بھر جائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا دیر دا بھر جائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا اے ازاں آکے لوچتہ لے آئے اے ازاں لوچتہ لے آئے میرے رب کی شریعت میرے رب کی شریعت میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا ہوں تو اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے میرے بچوں کی ماں بنیں میرے بچوں کی تربیت کریں قدی سست قدی سورہ قدی نینان قدی دیر سارے ہندے سون سون اس بچے کی پال اس تاہب مر جاؤنے وہ چھولے کے لیے نہیں آتی ہے وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے ہاں میں یہ نہیں کہتا میں کوئی میں کسی کو بغاوت میں نہیں بھار رہا ہوں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خامن کے ماں باپ کے خدمت کو یہ ان کا ان کی عزت ہے ان کی عابرو ہے ان کی بڑائی ہے لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں کہ اس پر حق نہ جتلاؤ اس پر حق نہ جتلاؤ اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا بین بھائی کا نہیں بتایا ماں باپ کا نہیں بتایا صرف بیویوں کا حق بتایا اپنی بیویوں کے ساتھوں میں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں چونکہ بیوی کے روپ میں کہیں بیویاں بھی ظالم نکلتی ہیں کہیں عورتوں نے گھر اُجار دیئے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اُدھے رابیہ برسری بیٹھتی ہوئی ہیں اُدھے بھی کئی شتوں گڑے آجان دن کئی عورتوں نے اپنے گھر خود برباد کر دیئے شادی کے بعد بھی اپنے ماں پہ اُدھے منی جان دیا نہ خامن دی منی نہ آدھے نال دن لین دیا تو ان کے گھر ٹوڑ گیا کچھ اپنی بدزبانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر ٹوڑ دیئے لیکن بھائیو نوے پچانوے فیصد خامن دوسرال کا ظلم ہے جو گھروں کو برباد کر رہا ہے اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں اپنے نبی کی شریعت پڑھ اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ بیویوں سے کیا سلوک کیا اما آئیشہ کو لکمیں بنا کے کھلاتے تھے لکمیں بنا کے کھلاتے نو بیویاں زندہ ہیں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے کپڑا پھٹ گئے آپ پہ بہتے سی لیندیان جتی پھٹ گئی آپ پہ بہتے سی لیندیان بیگامنوں نہ انا دے میرے کپڑے نہیں اٹھوتے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے رشکے داروں سے سلوک رکھو بچیوں کو وراست میں حصہ دو جامن تو پہلے پہلے آپ پہ دیکھے جو اٹھوڑے پتران کوئی نہیں دیمنا کھا جا سنتوں اور ڈکار بھی نہیں مارنا اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو حصہ دے کے اگر ہے نہیں تجلو ٹھیک ہے اللہ وارسلہ وہ ساڑے دیرے دا نوکر آئی چاچا گامو وہ بڑا سخی وہ بیوی بڑی شون وہ بیوی ساڑے گھر کام کرے مسی میرہ وہ باہر کام کرے دیرے دا اچھا وہ ساڑے گھرو لیندہ پتی لی چاہ دی کھانڈ ہو دی اپنے دی آئی تے پتی دو دی ساڑے گھرو لیندہ تو اکل اچھا نائی پیندہ وہ چار پنچ کھبے سجد ساڑے گھرو لیندہ آیا اچھا پی بھی ہے تو اگے ہر شاہ روڑ گیا چارچ ہر شاہ روڑ گیا چارچ وہ کوئی پترہ کانی را کھلا وہاں دا ہے میرے پہ وہ کوئی میرے ڈانڈ رکھے آئی میں میتہ پالپ اے بھی پالپ آسن تو میرے پہ وہ کشہ رکھی آئی او میں پالپ ہے اے بھی پالپ آسن تو ہے نہیں پھر تو ٹھیک ہے اور اگر والدین کے پاس کوئی جہداد ہے اپنی بیٹیوں کو دے کے مرو اپنا کھا جائیں گے بھائی اور بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں جس پیٹ سے تم نکلے اسی سے بہن نکلی ہے جس چھاتی کا تم نے دو جو پیا ہے اسی کا بہن نے پیا ہے جس گھر میں تم پلے اس میں تمہاری بہن پلی ایک تھالی پیالی میں زندگی پر کھانے کے بعد آج تم کہتے ہیں تو کون نے ساڑک الحق منگنا لی تو ساڑک الزمین منگنا لی یہ ظلم نہ کرو یہ زیادتی نہ کرو ہندو مذہب ہے ہندو مذہب جس میں بچی کے لیے وراست کوئی نہیں ہے میرے نبی کے شریعت میں اور بچی کے لیے وراست ہے وراست ہے وراست